متحدہ قومی موفمنٹ پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفت کی ڈاکٹر سفتر عباسی کی سربراہی میں آمد سینئر ڈپٹی کنوینئر سید مصطفیٰ کمال ودگر سے ملاقات جی ڈی اے کے وفت میں سردار عبد الرحیم ارفانولا مروت اور حسنین مرزا نند کمار شامل جبکہ ایمکی ایم کی جانب سے ڈپٹی کنوینئر خواجہ ازہارول حسن رابطہ کمیٹی کے عراقین جاوید حنیب شکیل احمد ودگر موجود تھے اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال نے جی ڈی اے وفت کے ہمرا میڈیا نمائندگان سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ ہم جی ڈی اے کے وفت کو ایمکی ایم کے مرکز آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے رابطے مسلسل رہے ہیں اپوزیشن لیڈر بھی دونوں پارٹیوں کے مشترکہ مفاہمت سے لائے تھے اگر اسے ہیمانوں میں حقیقی جمہوریت نہیں لائے تو سندھ سمیت پاکستان ترکھی نہیں کر سکی گا پیپلز پارٹی کی مطلب حکومت نے سندھ کے نظام کا بیڑا کر دیا ہے ہم آئی ایم ایف کے کرزوں تلے جکڑے جا رہی ہیں آئندہ سندھ میں ایم کیو ایم اور جی ڈی اے مل کر حکومت بنائے گی سندھ پر عرصہ درات سے کابش لوٹیروں کے خاتمے کو ممکن بنا کر غریب عوام کو ہر ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی اور مل جل کر سندھ کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گی سید مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ غیر جامدار کردار ادا کرتے ہوئے کسی بھی جماعت کی حمایات نہ کریں آرمی چیف کے دورہ کراچی تاجر برادر کے مسائل میں دلچسپی لینے اور ان کے حل کی یقیندہ خانی کو بھی خوش آئید قرار دیتے ہیں امدہ میں پکائیں اور جی بھائی سکھائیں